باقی بھی اسی طرح گزر جائے تو دوستو یہ خوبصورت سا گیت سنا آپ نے اس گیت کے ساتھ کئی خاص باتیں جڑی ہوئی ہیں یہ گیت کب بنا کیسے بنا کس گیت سے انسپائر ہو کر بنا آج میں آپ کے سامنے اسی بات کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے اپنا منپسند چینل سینیمائیہ کہتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری کے اگر خوبصورت ترین ہیروینز کا ذکر آئے تو ان میں مہدوبالہ جی کا نام سب سے پہلے لکھا جاتا ہے اور اگر اس سمانے کے سٹارز کی بات کریں تو اشوک کمار جی اور اشوک کمار جی اور مہدوبالہ جی نے انیس سو انچاس میں بننے والی ایک فلم میں کام کیا تھا فلم کا نام تھا محل جس کے گیت لکھے تھے نقشب نے اور سنگیت دیا تھا کھیمچت پرکاش نے فلم میں کئی گیت تھے جنہیں الگ الگ گلوکاروں کے آواز میں ریکارڈ کیا گیا تھا لیکن ایک گیت راج کماری دوبے جی کے آواز میں ریکارڈ کیا گیا تھا بڑا ہی خوبصورت گانا گھبرا کے جو ہم سر کو ٹکرائیں تو اچھا ہو اس طرح سے یہ گیت تھا آئیے میں آپ کو اس گیت کے ایک جھلک دکھاتا ہوں پھر میں اس سے جڑی ہوئی وہ کہانی آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس کا میں نے ابھی تھوڑی در پہلے ذکر کیا ہے محل کے اس گیت کو جو کہ راج کماری دوبے جی نے گایا تھا جب روی صاحب نے سنا تو فریفتہ ہو گئے یہ دھن کچھ اتنی پیاری تھی اور راج کماری جی نے کچھ اتنے خوبصورت انداز میں اس گیت کو گایا تھا کہ یہ دھن کہیں نہ کہیں جا کے روی صاحب کے ذہن پہ چپک گئی برسوں بیٹ گئے لیکن روی صاحب اس دھن کو بھول نہیں پائے وقت بیٹتا رہا یہاں تک کہ آیا سال انیس سو پینسٹھ کا جبکہ فلم کاجل کے بننے کی شروعات ہوئی کاجل جب بننے لگی اور اس کے گانے لکھے جانے لگے تو گانوں کی ذمہ داری دی گئی ساہر لدھیانوی صاحب کے اور روی صاحب تو اس میں میزک داریکٹر تھے ہی تھے جب ساہر لدھیانوی صاحب نے یہ گیت لکھنا چاہا تو روی صاحب نے کہا کہ میرے ذہن میں برسوں سے ایک دھن ہے میں چاہتا ہوں کہ اس گیت کو آپ اسی میٹر پہ لکھ دے تاکہ میں اس میں تھوڑی سی ردو بدل کر کے ایک نئے شکل میں اس گیت کو میں اس فلم کا حصہ بنا دوں ساہر صاحب نے اس میٹر سے ملتا جلتا سا ایک لائن اس میں لکھ دیا کہ یہ ظلف اگر کھل کے بکھر جائے تو اچھا روی صاحب نے دھن بنانے کی کوشش کی لیکن ان کو تھوڑی تکلیف آ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ساہر صاحب یہ جو آپ نے لکھا ہے یہ ظلف اگر کھل کے بکھر جائے تو اچھا اگر اس میں آخر میں ہو لگا دے شب یہ ظلف اگر کھل کے بکھر جائے تو اچھا ہو تو مجھے دھن بنانے میں آسانی ہو جائے گی اور یہ بالکل اسی میٹر پہ ہوگا جس گانے سے میں انسپائر ہو کر اس گانے کو بنا رہا ہوں ساہر صاحب تو بھئی ساہر لدھیان بھی تھے ساہر صاحب نے کہا کہ بھئی روی صاحب آپ چاہے دھن کو بدل دیں یا کچھ اور کریں لیکن میرے لکھے ہوئے کلام میں سے آپ ایک بھی شبت کو نہ تو ہٹائیں گے نہ تو بڑھائیں گے یہ جیسے کا جیسا ہے اگر آپ نے بنانا ہے تو اسی کو بنائیے اسی پر اس چیز کو آپ چسپا کیجئے روی صاحب تو بڑے دویدہ میں تھے کہ اس دھن کو یوز بھی کرنا چاہتے ہیں اور ساہر صاحب نے یہ شرط لگا دی ہے کہ آپ اس میں کسی طرح کی کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے اسی اُدھر بن میں روی صاحب رفی صاحب سے ملے اور رفی صاحب سے کہا کہ اس دھن کو میں جو استعمال کرنا چاہتا تھا تو میں چاہتا تھا کہ بلکل اسی طرز میں میں تھوڑے سے بدلے ہوئے انداز کے ساتھ اس گیت کو پیش کروں لیکن ساہر صاحب نے تو منع کر دیا اب کیا کریں تو رفی صاحب نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں رفی صاحب نے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ جیسے اس گیت کی لائن ہے گھبرا کے اگر سر کو ٹکرائیں تو اچھا ہو میں یہ چاہتا تھا کہ اس میں یہ ہوتا کہ یہ ظلف اگر کھل کے بکھر جائے تو اچھا ہو لیکن ساہر صاحب پڑ گئے ہیں کہ وہ کوئی تبدیلی نہیں کریں گے رفی صاحب نے گیت کے لائنوں کو دیکھا اور کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں گیت ریکارڈ ہو جائے گا اور ایسا ہی ہوا ریکارڈنگ والے دن رفی صاحب نے دیکھا کہ رفی صاحب نے اس گیت کو کچھ ایسے انداز میں گایا ہے کہ یہ محسوسی نہیں ہو رہا ہے کہ وہاں پہ ہو کی ضرورت ہوگی یا پڑ سکتی ہے اور بہت ہی ڈوب کر بہت ہی اچھے انداز میں رفی صاحب نے اس گیت کو ریکارڈ کر دیا اور مزید کی بات یہ ہوئی کہ اس میں جہاں جہاں پر یہ لفظ اچھا آتا ہے رفی صاحب نے اس اچھا کو ہر بار ایک نئے انداز میں کہا یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت ہی خوبصورت سی بات تھی بلکہ عجیب و غریب بات تھی کہ ایک شبد کو اتنی بار اتنی طرح سے ادا کیا جائے اور یہ شاید صرف رفی صاحب کا ہی حصہ تھا کیونکہ اس گیت کے دو حصے تھے کہ رفی صاحب نے اس گیت میں لفظ اچھا کو سترہ بار سترہ طریقوں سے ادا کیا یہ فلم در حرقت جو تھی وہ بڑی خوبصورت سے فلم تھی اور اس فلم میں یہ جو گیت تھا اس گیت کے دو حصے تھے ایک جسے آپ ہیپی ورجن کہہ سکتے ہیں اور دوسرا جسے آپ سیڈ ورجن کہہ سکتے ہیں گرچہ ہم اسے سیڈ ورجن بھی نہیں کہتے لیکن ایک جو تھا وہ جو پورے ساز کے ساتھ تھا اور جو اس کا دوسرا حصہ تھا اس میں رفی صاحب کی انٹاکسیکیٹڈ نشے میں ڈوبی ہوئی آواز کا جو ایک رفی صاحب نے استعمال کیا تھا سننے سے تعلق رکھتا ہے ایک حصہ جو ہم عموماً سنتے ہیں اور ایک حصہ جو فلم میں تھا وہ تو اتنا ہی قطرناک کہ میں آپ سے کیا بتاؤں رفی صاحب کی آواز کے تو ہم اس گیت میں ایسے ہی دیوانے ہیں لیکن اگر آپ اس حصے کو سنیں گے نا تو رفی صاحب کی آواز میں ایک عجیب سا ایک نشا ایک عجیب سی کیفیت نظر آتی ہے اور یہ گیت کمپلیٹ ہوا کمپلیٹ ہونے کے بعد فلم کا حصہ بنا اور یقین کیجئے یہ کانا سپر ہٹ ہوا اور صرف سپر ہٹ نہیں ہوا یہ گیت عمر ہو گیا کیونکہ جب کبھی ہم رفی صاحب کے بہترین گیتوں کی بات کرتے ہیں تو یہ گیت خود بخود چکے سے کسی دروازے سے نکل کے آکے ہمارے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں بھی ہوں تو دوستو تو بس اپنے دوست کو اجازت دیجئے بہت ساری محبتوں کے ساتھ نمسکار